اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کینگ نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں سلمان چوہدری سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم قبروں پر شاباش پاکستان ٹیم ایشیا کپ میں بھارت کو شکست دے دی پاکستان نے بھارت کو ایشیا کپ سپر فور مرحلے کے اہم میچ میں شکست دے کر فائنل میں پہنچنے کے لیے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی ہے پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تو بھارت نے بیس آورز میں ایک سو اکاسی رنز بنائے ایک سو بیاسی رنز کا حدب پاکستان نے آخری آورز میں پورا کر لیا پاکستان نے سپر فور مرحلے میں انڈیا کو پانچ وکٹوں سے شکست دے کر گروپ مرحلے میں شکست کا بدلہ چکا دیا پاکستان کے جانب سے تاقب کے دوران محمد رزوان اور محمد نواز عمدہ شراکت جوڑ کر پاکستانی پاور ہیٹرز کے لیے ایک بہترین بنیاد رکھی پھر آخر میں آصف علی اور خوشدل شاہ نے جارہانہ بیٹنگ کر کے پاکستان کو فتح سے ہم کنار کیا ہاری پور کے خانپور ڈیم میں بھی پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند خطرے کے سائرن بجھنے لگے رات ایک بجے سپیل ویز کھول دیے گئے آٹھ ہزار دو سو پچاس کے اس لئے پانی کا اخراج کیا چائے گا منچر جھیل کو کٹ لگانے کے باوجود پانی کی سطح کم نہ ہو سکی جس کے باعث جھیل میں بزید دو مقامات پر کٹ لگانے کا فیصلہ کیا گیا میک منہار کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بلوچستان سے پانی آنے کا سلسلہ جاری ہے جھیل میں پانی کی سطح پچیس فٹ ریکارڈ کی گئی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ منچر جھیل سے پانی آور فلو ہونے کا سلسلہ جاری ہے بوبک میں آر ڈی باسر سے دانستر ریگولیٹر کے گیٹ سے پانی کا آور فلو جاری ہے باغ یوسف آر ڈی چودہ سے کٹ لگانے سے منچر جھیل سے پانی کا دباؤ کم نہ کی گوا آر ڈی پچپن اور آر ڈی اسی سے کٹ لگایا جا سکتا ہے پاکستان کی سب سے بڑی منچر جھیل میں سیلاوی پانی کا دباؤ کم کرنے کے لیے آر ڈی چودہ کے مقام پر کٹ لگایا گیا تھا وزیراعظم کا بلوچستان نے سہلاب سے متاثرہ بی بی نانی پل کا دورہ گیس پائپ لائنوں کی بحالی میں مصروف عملے کے لیے دس لاکھ روپے کا اعلان شدید بارشوں کے باعث بی بی نانی پل کو نقصان پہنچا ٹریفک موطل ہونے سے ہزاروں مسافر پھنس کر رہ گئے این ایچ اے پاک فوج اور دیگر اداروں نے بہترین کافشوں سے پل کو آٹھ گھنٹے میں بحال کیا محمد شہباز شریف وزیراعظم محمد شہباز شریف کو بلوچستان کے زیلہ کچی کے دورے کے موقع پر شہراؤں ریلوے ٹریک کی بحالی اور امدادی کاموں پر بریفنگ دی گئی اس موقع پر وزیراعظم نے بحالی کے کاموں میں مصروف مزدوروں کے لیے پچاس لاکھ روپے کا اعلان کیا پاکستان مسلم لکاف کے صدر چودری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ قوم عمران خان کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ اپنے جلسوں میں فوج اور اس کے جرنیلوں کو سیاست میں گھسیٹے پاکستان میں ہر جرنیل محب وطن ہے سپاہی سے جرنیل تک سب محب وطن ہیں انہوں نے کہا کہ کسی کو کسی سارٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں قوم کسی کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ اپنے جلسوں میں پاک فوج اور اس کے جرنیلوں کو سیاست میں انوال کرے ہماری پوری فوج تکڑی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کنگ نیوز ایچ ڈی موسیقی